بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سپیشل چکن ویجیٹیبل سوپ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی ہیلڈی ہے اور سردیوں میں تو سوپ سب ہی پیتے ہیں تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سوپ بنانے کے لئے جو انگریڈنس لگیں گے وہ یہ ہیں آپ کے سامنے ایک عدد انڈا میں یہاں ہڈی والی چکن استعمال کر رہی ہوں جس سے یہ اخنی سائکتار بنتی ہے ساتھ میں لے لیں گے بنگو بھی گاجر جسے میں نے اس طرح سے باریک کاٹ لیا ہے شملہ مرچ سویٹ کورن اور ساتھ میں ہے کیچپ کورن فلور چکن کیوب پیپر سالٹ اور یہاں میں نے لیا ہے وینیگر سویا سوس چلی سوس اور ہری پیاس درک لسن کا پیسٹ اب میڈیم فلیم پہ ہم سوپ کے لئے پتیلی چڑھا لیں گے یہاں میں نے ایک جگ بھر کے پانی لیا ہے تقریباً ایک لیٹر پانی اب اس میں ہم یہ اپنی چکن ڈال دیں گے ساتھ میں درک لسن کا پیسٹ اور ایک کیوب پورا ڈال دیں گے اور اس میں نمک شامل کر دیں گے اب اسے ڈھاک کر تقریباً آدھا گھنٹہ پکائیں گے آدھے گھنٹے بعد چکن جو ہے بھائل ہو جائے گی تو چکن کو الگ نکال لیں گے یقنی میں سے چکن نکالنے کے بعد اس میں ایک لیٹر پانی اور ایٹ کر دیں گے ایک لیٹر پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس میں سبزیاں شامل کر دیں گے ایک ایک کر کے ساری سبزیاں شامل کر دیں گے بنگو بی گاجر شملا مرچ سویٹ کون اور ساتھ میں جو چکن نکالی تھی آپ نے اس کو شرد کر کے وہ بھی ڈال دیں گے اور ایک کیوب اور ڈال دیں گے چکن کیوب اسے مکس کر کر اب ڈھاک کر دس منٹ تک پکائیں گے اب اس میں ہم سویا سوس چلی سوس منگر یہ سب شامل کر دیں گے سبھی چیزوں کی کوئنٹیٹی ہمیشہ کتران ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور یہاں میں ڈال دوں گی کیچپ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اور ڈال دیا ہے اب اس میں بلیک پیپر اور سالٹ اب یہاں ہم نے کون فلور لے لیا ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اسے مکس کر کے دھیرے دھیرے چمت چلاتے ہوئے سوپ میں شامل کر دیں گے اب اس میں ہاری پیاس شامل کر دیں گے اب اس وقت ہم چیک کر لیں گے سوپ کی کنسسٹنسی کیا ہے تو اسے ابھی تھوڑی دیر اور پکائیں گے اس کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے انڈا پھیٹ کر اور اسے مکس کر لیں گے اب سوپ بلکل تیار ہے اور جیسی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے تھی وہ آ گئی ہے اور یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا گاڑا سوپ پسند ہے اب اسے سرف کر لیتے ہیں اور دگل کچن کو اب آپ انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے جا کے پلیز چیک کر لیجئے گا میں سوپ کو ڈیکوریٹ بھی کروں گی اور میں نے اسے بوائلڈ ایک اور ڈرین آنینز کے ساتھ سرف کیا تھا اور بہت ہی مزے کا بنا تو سوپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ تھی میری آج کی ریسپی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں سے ملقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے کمنٹ کریں گا مجھے کمنٹ کریں گا مجھے کمنٹ کریں گا باکم فرمان مجھے کمنٹ کریں گا